دیئر آڈینز آج میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں کسی کو کم تر نہ جانے آج کی اس سوسائیٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے بڑا خوبصورت واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ تور پہ ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو حکم ملا اے موسیٰ جب اگلی مرتبہ آنا تو کسی اپنے سے کم تر کو بھی ساتھ لانا اللہ اکبر حکم خدا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی تلاش کی ادھر ادھر دیکھا لیکن اپنے سے کم تر کوئی نظر نہ آیا جب وقت ملاقات آیا تو کوہ تور کی طرف چل دیئے اچانک راستے میں ایک کتہ نظر آیا ڈیر ویورز جس کی حالت یہ تھی کہ وہ ٹانگوں سے معذور تھا جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے جب اس کتے پر نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے دل میں خیال گزرا کہ شاید یہ مجھ سے بتر ہو شاید مجھ سے یہ کم تر ہو لیکن فوراں توبہ کی کہ نہ جانے اس کی بیماری کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ اسے کون سا امتحان لے رہے ہیں تو لہٰذا یہ یہ مجھ سے کم تر نہیں ہو سکتا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پر پہنچے آواز آئی اے موسیٰ ہم نے تم سے ایک کام کہا تھا اس کا کیا ہوا عرض کی خداوندہ مجھے اپنے سے کم تر کوئی نہ ملا جس کو میں ساتھ لے کے آتا بڑے خوبصورت الفاظ میں آواز قدرت آئی اے موسیٰ اگر تم اس کتے کو اپنے ساتھ لے آتے تو مجھے اپنی قدرت کی قسم میں تم سے نبوت چھین لیتا تو موزے سامین میڈیئر سوڈنٹس آج کا یہ میسیج کہ ہم جو سوسائیٹی میں اپنے سے ہر شخص کو دوسرے کو کم تر سمجھ رہے ہیں ہم سپیریئر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو تو خدارہ اس واقعے سے مجھے اور آپ سب کو میسیج لینا چاہیے کہ ہمیں ہر ایک کو اپنے سے احسن سمجھنا چاہیے بہتر سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور باقیوں کو اپنے سے کم تر کی بجائے بہتر سمجھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا